اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مائی چینل امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ نوہ کے لئے ونٹر سپیشل چکن چائنیز سوپ کی ریسیپی آپ نوہ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی ریسٹرین سٹائل میں اور بہت ہی فلیور فول یہ ریسٹرین سٹائل چکن کارن سوپ تیار ہوتا ہے اس میں کچھ ویجیز بھی یوز کرتے ہیں ویج آپ کی اچوائز پہ ہے آپ کتنا ویج پسند کرتے ہیں جو ویج آپ کو پسند ہے آپ وہ اٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی فلیور فول یہ سوپ تیار ہوتا ہے چل گئے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پینل لے دیا ہے اس کے اندر ہمیں ایک لیک پیس اٹ کریں گے اور یہ لیک پیس اس ایک لیک پیس میں ہی ہم تقریباً پانچ روگوں کیلئے آرام سے ہم سوپ تیار کر سکتے ہیں ایک ہم نے لسن کا جب ویٹ کر دیا ہے ایک لفلی انیان اٹ کریں گے میڈیم سے اس کا انیان چوائز پہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہیں اٹ کریں تو یہاں دیکھیں ہم نے یہ دونوں چیزیں اٹ کر دی ہیں اور ون ٹیبلس پر نمک اور پانچ گلاس پانی کے ساتھ ہم اس کی یخنی تیار کر لیں گے بلکل میڈیم فلیم پہ ہم اسے پینے ہائی فلیم پہ اسے بوائل لائیں گے بوائل آنے کے بعد اسے میڈیم فلیم پہ کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے تقریباً ٹوینٹی منٹ کے لیے اسے کوک کریں گے بہت اچھی طرح اسے اس کا میڈ ٹینڈرائز ہو جائے گا اور دوسری طرف ہم فرائی چکن تیار کر لیتے ہیں جو ہم چکن سوپ میں اٹ کریں گے بہت ہی مزیدار اور فلیم فلیم بائٹ تیار ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں ہاپ ٹی سپون ہم نے سوٹ لیا ہے ہاپ ٹی سپون اس کے اندر گارلک پاولر سالوں کے ساتھ ہم نے اسے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اور ٹو ٹی سپون اس کے اندر اٹ کر دیں گے میڈا ون ٹی سپون دوسری طرف ٹی سپون اٹ کر دیا ہے اور ٹو ٹی سپون اس کے اندر کون فلور کا اٹ کریں گے کون فلور کا بھی ہم نے ٹو ٹی سپون اٹ کر دیا اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہمیں مکسنگ کرنے میں ہاتھوں سے کم فیل کرتے ہیں اس لئے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوں آپ لوگ سپون کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں سپون سے بہت اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور اس کے اندر انڈا ایڈ کر دیں گے پھٹا ہوا پھٹا ہوا انڈا آپ تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں ہمیں صرف اس کی کوٹنگ کرنی ہے تو زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے انڈا یہاں پہ ہم تھری ٹیبر سپون انڈے کا ایڈ کریں گے چاہیے پھٹا بناپ اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے یہاں دیکھیں اور اسے ہمیں ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے آپ سوپ دیکھ لیتا ہے سوپ کی طرف چلتا ہے سوپ کو دیکھیں ٹوئنٹی منٹ ہو چکے اور ہماری یخنی تیار ہو چکی ہے ہم چکن نکال لیں گے اور سوپ کو چھان لیں گے بہت اچھی طرح سے یہ ٹینڈر آئیز ہو چکا ہے چکن تو اس کے ریشے بھی بہت ایزی لی ہو جائیں گے یہ دیکھیں سوپ کو چھان لیں گے اور یہاں ریشے کر لیتے ہیں یہاں پہ میں کوکنگ کر رہی تھی تھوڑی جلدی میں تو میں نے اس کے ہاں ریشے گرم گرم میں ہی کر لیے تو آپ لوگ اگر آپ لوگ اگر آرام سے کوکنگ کر رہے ہیں تو اسے ہم تھوڑا تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد ہی اس کے ریشے کریں مجھے تو ایکسپیرینس سے گرم گرم میں کام کرنے کا تو میں کر لیتی ہوں ایزی لی اور یہاں دیکھیں ہم نے چھان لیا ہے اور چھاننے کے بعد اس کے اندر ہم ویجیٹیبل یوز کریں گے ہم نے ایک پیالے کیابیج اٹ کے ہیں اور ایک پیالے ہم اس کے اندر کیارٹ یوز کر دیں گے ایٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے سویٹ کورن رکھے ہوئے اور یہ کچھ مسالے ہیں یہاں پہ 1 ڈی سپون ہم یہاں پر اٹ کر رہے ہیں بلیک پیپر 1 ڈی سپون چائنیس چائنیس سالٹ اور ایک ادد ہم چکن کیوپس کا اٹ کر رہے ہیں چکن کیوپس آپ کی فلیور پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا پسند کرتے ہیں آپ دو ادد بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پانچ لوگوں کے لیے بہاری ہوں تو ایک چکن کیوپس کافی ہے فلیور کے لیے اٹ کر رہے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے چکن کیوپس سے یہ اوپشنل ہے اسکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اور چکن کی ریشے اٹ کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے کوک کریں گے ہائی فلیم پہ کوک نہیں کریں گے ایک طرف ہم کون فلور کا لیکوٹ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم پانچ لوگوں کے لیے سوپ تیار کر رہے ہیں تو ہم 4 ڈی سپون کون فلور کا لیں گے یہ بازار کا کون فلور ہے تو یہ 4 ڈی سپون یوز کر رہے ہیں اگر آپ نے ہومیٹ کون فلور بنایا ہے تو ہومیٹ کون فلور آپ صرف 2 ڈی سپون ہی اٹ کریں گے بہت اچھا فلیور بہت اچھی تھیکنس آ جاتی ہے اس سے ہومیٹ کون فلور اور بازار کے کون فلور میں یہ ڈیفرینس ہے ہومیٹ کون فلور بہت اچھی ہوتی ہے اور بینہ کیمیکل وغیرہ کے ہوتے ہیں میں نے یہ ویڈیو ڈائلی بھی ہے یوٹیوب پہ میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون فلور ہومیٹ کون فلور بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے گھر میں یہاں پہ ہم نے چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اب فرائے کر لیتے ہیں اسے اور یہ ون بیٹ چکنیں بہت ہی فلیور فل کر دیتی ہیں سوپ کو تو ضرور آپ نے یہ ایٹ کرنا ہے اگر آپ نے بازار جیسے ہی فلیور چاہیے چکن چائنی سوپ کا تو آپ نے یہ چکن فرائی ون بیٹ آپ نے ضرور ایٹ کرنا ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے اور اسے میڈیم فلیم پہ ہی ہم کوک کریں گے ہائی فلیم پہ ہی اس میں صرف کلر آ جائے گا اور یہ کوک نہیں ہوگا اچھی طرح سے یہاں دیکھیں چکن ہماری یہ سوپ ہمارے دیکھیں تقریباً ڈن ہو چکا ہے اس کے اندر ہم کچھ چیزیں اور ایٹ کریں گے اب ہم اس کے اندر کون فلور ایٹ کر دیں گے اور اسے ہائی فلیم پہ سے بوائل آ رہا ہے اس کے اندر ہائی فلیم کر دیں گے تھوڑا سا اس کا تاکہ جلی سے تکنیس آ جائے اس کے اندر دوسری طرف ہم چکن کو بھی دیکھتے رہیں گے یہ ایک ساتھ چپک جائے ہیں لیکن یہ فرائے ہونے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے الگ ہو جائیں گے تو یہ ایک ساتھ چپک جاتے ہیں کیونکہ انڈا اور کون فلور وغیرہ اس کے اندر ایڈ ہیں اور اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے دیکھیں کون فلور کی تھکنس آ چکی ہے تو اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دیا ہے ایک پھٹا وہ انڈا جس کے اندر سے ہی ہم نے یوز کیا تھا تھوڑا سا یہ چکن کی کوٹنگ کے لیے یہاں دیکھیں چکن فرائی ہو چکی ہے اور چکن دیکھیں ہم نے الگ کر لیا ہے بہت اچھی طرح سے اب اس کے اندر لاسٹ میں ایٹ کریں گے ون ٹیبر سپون چلی سوس ون ٹی سپون مینگر ون ٹی سپون اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سویا سوس اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب یہ فرائی چکن ایٹ کریں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے فرائی چکن ایٹ کرنے کے بعد آپ نے فورا ہی ڈش آؤٹ کر لینا ہے ہمیں فرائی چکن ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے کوک نہیں کرنا ہے اس کا فلیور چینج ہو جائے گا آپ نے ڈش آؤٹ کرنے کے ٹائم ہی اسے ایٹ کرنا ہے اور اسے فورا سرف کرنا ہے بہت ہی فلیور فل یہ چکن بائٹ ہوتی ہے تو وہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ